حضرت یہ ایک بائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا والد اپنے بیٹے کو عمر بر حکم دے سکتا ہے؟ اطاعت والدین کی عمر بر واجب رہتی ہے یا کسی وقت ختم ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفاء وصلام علی عباده اللذین استفع اما بعد باف کا حق اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے قرآن نے خود بیان کیا وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ایک تو اللہ کو تناہ مانو اس کے بعد ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو چونکہ والدین ہمیشہ والدین ہیں چاہے بیٹا بوڑھا بھی ہو جائے تب بھی باپ کو باپ ہی کہیں گے اور بیٹے کو بیٹا ہی کہیں گے تو اس لئے باپ جب بھی حکم دے گا بیٹے کو باپ کے حکم کی تعمیر لازمی ہے صرف ایک شرط ہے وہ کسی غلط منکر یا خلاف شریعت چیز کا حکم نہ دے جب تک باپ ہونے کی حیثت سے شریعت تقاضی کے مطابق جائز حکم دے تو بیٹے کو ہر حال میں وہ حکم پورا کرنا لازم ہے اور اس کی سعادت مندی بھی ہے اور شریعت تقاضی بھی ہے شریعت حکم بھی ہے حضرت ایک سوال ہے کہ جب قبر کی زیارت کریں تو سر کی جانب کھڑا ہونا چاہیے پاؤں کی جانب اس کے بارے میں تو اختیار ہے اگر انسان زیادت قبول کیلئے جا رہا ہے سر کی طرف سے جائے یا پیر کی طرف سے جائے جائے تو سب کچھ ہے البتہ بہتر کیا ہے ہمارے فقہاں لکھتے ہیں بہتر ہے کہ پاؤں کی طرف جائے قبلی کی سائیڈ پاؤں کی طرف جائے اس وقت چونکہ جب مید کو دفن کرتے ہیں تو اس کا محق قبلی کی طرف کرتے ہیں جب ہم پاؤں کی طرف جائیں گے تو پاؤں کی طرف اس کو دیکھنے میں سہلت ہوگی اس نے بہتر صورت ہے ہم پاؤں کی طرف جائے گے ایک تو یہ مسئلہ دوسرا ہے ہمارے فقہاں لکھتے ہیں کہ جب کوئی مید کی زیارت کرے جائے گا تو جس طرح اس کے ساتھ دنیا میں رہتا تھا ایسے ہی مرنے کے بعد بھی جائے مثلاً اگر عدباً دور رہتا ہے تو وہاں بھی عدباً دور رہی اگر عدباً محبت کے وجہ سے قریب رہتا ہے تو وہاں بھی قریب رہ جائے تو جتنا تعلق زندگی میں اس کے ساتھ تھا اور جتنی موانست اس کے دنیا میں تھی وہی صورتحال وہاں مرنے کے بعد بھی پیش کریں مثلاً بیٹا بہت قریب جاتا ہے تو بیٹے کو بہت قریب جانا چاہے استاد تھوڑا سا دور رہتا ہے استاد شاگر اس نے کیا رہے دور رہے مرشد اور مسترشد پیر اور مریض ان میں تھوڑا سا دنیا میں بھی فاصلہ رہتا ہے اس لئے جب وہ زیادہ قبور کے لئے جائیں وہاں ہی تھوڑا سا فاصلہ رہے گا تو گویا جو سلوک دنیا میں ہوتا تھا جو طریقہ وہی مرنے کے بعد بھی ہونا چاہیے حضرت ایک سوال ہے کیا آنچار حلال ہے اور شبہ اس لئے ہوا ہے کیونکہ اس کو بھی سٹور کر کے رکھتے ہیں شراب کی طرح تو اس میں بھی ہوتا ہے اس لئے ان کو شبہ ہو رہا ہے یہ تو غلط عام پتہ نہیں کشمیر میں کیسے مسئلہ پھیل گیا آنچار حرام ہے چالیس دن میں رکھیں گے اس کو حرام ہے بالکل نہیں آنچار کبھی کبھی دس سال بھر رکھو کوئی پرشان نہیں ہے دو سال رکھو کوئی پرشان نہیں ہے وہ تو اس صورت میں ہے جب وہ بگڑ جائے اور اس میں نشہ پائدہ ہو جائے اس وہ تو حرام ہے اس سے پھر کوئی پرشانی کی بات نہیں ہے آنچار رکھو چالیس دن یا رکھو ساؤ دن جب تک وہ ٹھیک ہے اس کی استعمال کریں میں کوئی حرش کی بات خامم کیا اڑائی کس نے بات ہے جی ایک سوال ہے کیا چاندی کی انگوٹھی پہلنا سنت چاندی کی انگوٹھی پہلنا سنت ہے لیکن سنت غیر موقع ہے سنت غیر موقع کا مطلب ہے اگر کوئی پہننگا ٹھیک ہے اگر نہیں پہننگا کوئی ناجائز کہنا وہ غلط کام بھی ہو کر نہیں نہیں کہتا جائز ہے اسی کو ہم جائز کام کو ہم سنت غیر موقع کہتے ہیں موقع نہیں کہتے پہلے زمانے میں استعمال کرتے ہیں اس کو قاضی لوگ کیونکہ کوئی مہران نہیں بڑھتی تھی تو اب تو ہر ایک استعمال کرتا ہے ہر ایک کی بات نہیں ہے تو اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں جائز ہے اور سنت سنت بمانے سنت غیر معاقتہ معاقتہ نہیں ہے ایک سوال ہے کہ بدت کی شرعی اسطلاح کیا ہے اور اس میں کون سے کام داخل ہے اور بدت حسنہ بھی کیا ہے ہاں یہ تو مسئلہ پڑا تفصیل طلب ہے آپ کو مختصر جواب دے تو لیکن میں جواب تھوڑا سا نہیں دوں گا بدت کے ایک ہے لغوی معنی ایک ہے اسطلاحی معنی لغوی معنی ہر نئی چیز کو بدت کی تھی ہر نئی چیز کو اس کا مطلب ہر نئی چیز جب بدت بنے گی تو آپ اور ہم بھی بدت ہی ہے کیوں ہم بھی تو نہیں ہیں یہ جو اللہ پہ یہ بھی بدت ہے اور دوسری چیزیں وہی بدت ہیں یہ تو لغوی معنی ہے اور حدیث میں جو ممانت آئی ہے کہ بدت گمرائی ہے اسے لغوی بدت مراد نہیں بلکہ اس سے مراد ہے اسطلاحی بدت میں آپ کو سمجھا ہوں گا تھوڑا سی تفصیل ہے تو بلا لمح موضوع ہے میں سمجھا ہوں گا بدت کہتے ہیں دین کا وہ کام دین کا وہ کام کہ قرون مشہود لہا بالخیر میں اس کا تقاضہ تھا ازباب بھی تھے اور مانع نہ تھا اس کے بعد اگر وجود میں تو وہ بھی دت تھے تین جیزیں میں بتائیں قرون مشہود لہا بالخیر قرون مشہود لہا بالخیر کہتے ہیں وہ تین زمانے جن کے خیر ہونے کی حضور نے خبر دی ہے قرون مشہود لہا بالخیر وہ زمانہ جس کے خیر کی اللہ کے نبی پاس نے خبر دی شادہ دی ہے ان تین زمانوں میں اگر کوئی دینی کام اس کا تقاضہ تھا یعنی ہونا چاہیے تھا تقاضہ تھا ہونا چاہیے تھا اور ازباب بھی تھے یعنی اگر کرنا چاہتے کر سکتے تھے مانع نہیں تھا یعنی کوئی روک تھام نہیں تھی اس کے بعد بھی اگر نہیں ہوا وہ بعد میں ہوا اس کو کہیں گے بدت اس کو کہیں گے بدت اس کا مطلب اگر ان تین چیزوں میں کوئی چیز چھوٹ جائے اس کو ہم بدت نہیں کہیں گے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ہوای جاز سے اڑنا تیز سواری اس کو ہم بدت نہیں کہیں گے کیوں گے تقاضہ تو اس زمانے میں تھا ہر ایک کو تمانتی اڑیں تیز چلیں گے لیکن ازباب نہیں تھے تقاضہ تو تھا لیکن ازباب نہیں تھے اس لئے ہوای جاز وغیرہ کو ہم بدت نہیں کہیں گے یہ بجلی چاہتا تھا اس زمانے میں انسان اچھی لائٹ ہو لیکن ازباب نہیں تھے بجلی نہیں تھے تو اس لئے اس کو بھی ہم بدت نہیں کہیں گے تو کچھ لوگ یہ بدت ہے اس طرح شریف بدت نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں اس کا تقاضہ اگر تھا لیکن اس کے ازباب نہیں تھے دوسرے چیز ازباب تو تھے تقاضہ نہیں تھا مثلا قرآن شریف آپ کا ہے قرآن شریف آپ جو پڑھ رہے ہیں اس میں اعراب ہے زبر ہے زیر ہے پیش ہے وقف ہے وغیرہ وغیرہ ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں بلکل نہیں تھا اور اس زمانے میں تقاضہ بھی نہیں تھا تقاضہ مطلب یہ تھا کہ ہر لسان پڑھتا تھا زبر زیر کے بغیر اہل اللسان تھے وہ زبان جاننے والے تھے اور ماہرین تھے اس لئے ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھے بعد میں اس کا تقاضہ پائدہ ہو گیا کہ ہم جیسے لوگ قرآن کو زبر زیر کے بغیر پڑھ نہیں سکتے تھے تو اس زمانے میں تقاضہ نہیں تھا بعد میں اس کا تقاضہ آ گیا اس لئے اب اس کو ہم بدت نہیں گیا حالانکہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا تیسری چیز ازباب بھی ہیں تقاضہ بھی ہیں لیکن معنی تھا مثلا آج ہم رمضان کے میں ترہاوی پڑھتے ہیں اور بیسرکہ ترہا پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین دن ہی جماعت کے ساتھ نماز ہوئی ہے اب اگر کوئی کہے گا یہ تو بدت ہے کیونکہ حضور کے زمانے میں تین دن کے علاوہ آج پورے مہنے پڑھتے ہیں ہم کہیں یہ بدت نہیں ہے کیوں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو پورے مہنے نہیں رہی اس کی وجہت ایک معنی تھا ایک حضور تھا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں اس کو کنٹینیو پڑھوں تو یہ آپ کے لئے فرض بن جائے گی پھر اس کو تم ادا نہیں کر پاؤ گے تو یہ ایک معنی تھا ایک حضور تھا جب حضور علیہ السلام نے اس دن سے پردہ کیا تو اب وہ معنی ختم ہو گیا اب جب معنی ختم ہو گیا تو اب ہم اس کو بدت نہیں کہیں گے تو گئی تین چیزیں آگئی ایک تو میں نے بتایا گیا یہ ہوا اجاز اور دنیا کی جو ہم اس وقت ضرور دیا نہیں کہ ہم بتت میں داقل نہیں کہنے گے کیونکہ اُس زمانے میں تقاضے تھے تو ازباب نہیں تھا قرآن کا احراب ہے یا احادیث بارے میں ہم جہتے ہیں جرہ ہے تعدیر ہے صحیح ہے اور اسمائے رجال پر بحث ہے نہ ہو ہے صرف ہے یہ سب چیزیں جو ہے اُس زمانے میں ازباب تو تھے لیکن تقاضہ نہیں تھا اِسما ہم好好 نہیں کہیں گے اور قرآن کا جو اعراب ہے اس زمان میں تقاضہ نہیں تھا لیکن ازباب تھے بعد میں ضرورت پڑھی اس کو ہم بیدت نہیں کہیں گے اور ایسی تراوی باجمات اس زمانے میں چونکہ معنی ایک تھا شاید فرزن ہو جائے تو اس لئے معنی بعد میں زائل ہو گیا اب وہ اس کو ہم جب باجمات پڑھتے ہیں پورے اس کو ہم بیدت نہیں کہیں گے اب بیدت کیسے کہیں گے میں ایک مثال لوں گے مثلاً قبر پر ازان پڑھنا قبر پر ازان پڑھنا دیکھو اس زمانے میں اس کا تقاضہ بھی تھا یہ لوگ کہتے ہیں نہیں شیطان بھاگتا ہے شیطان قبر میں آئے گا وہ بھاگے گا اس زمانے میں بھی ضرورت تھی کیا شیطان کو بھگانے کی کوئی تقاضہ تھا ازباب بھی تھے ازان پڑھنے والے تھے اور کوئی معنی بھی نہیں تھا عذر بھی نہیں تھا لیکن اس زمانے میں ان تین زمانے میں یہ کام ہوا نہیں اس لئے بعد میں ہوا یہ اس لئے ہم اس کو کیا کہیں گے بیدت کیا آپ معیت کے لئے دعا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں وغیرہ چیزیں کرتے ہیں شرن جائز ہے لیکن شیطان کوئی دن اس کے لئے مقرر نہیں کیا حالانکہ ازباب بھی تھے تقاضہ بھی تھا معنی نہیں تھا تو ہم یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ سوا منا نہیں ہے علبہ ایک ڈیٹ مقرر کر کے اس سے ہٹتے نہیں اس کو ہم نے لازم جیسا بنا دیا تو یہ چیز بیدت بنی گی کیونکہ ازباب بھی تھے معنی بھی تھا معنی بھی نہیں تھا تقاضہ بھی تھی تو بعد میں وہ چیز آگی اس کو ہم بیدت کہیں گے تھوڑا یہ بہرحال تفصیل طلب ہے خلاصہ کیا نکلا کہ بیدت کہنے لغت کے ادبار سے اس چیز کو جو نیا ہو اور اسطلاح میں وہ چیز جو قرون مشہود لہا بالخیر تین مقدس زمانوں میں جن کے خیر کی بشار دیئے کہ اس کے ازباب تھے معنی نہیں تھا تقاضہ تھے اس کے باوجود بھی اگر وہاں نہیں ہوا بعد میں وہ اس کو بیدت کہیں گے لیکن اگر ان چیزوں میں کوئی چیز تھی اس کو ہم بیدت نہیں کہیں گے پھر بیدت کے دو قسمیں کرتے ہیں ایک بیدت حسنہ ہے بیدت سیئیہ وہ بیدت حسنہ سیئیہ کچھ نہیں ہے بیدت بیدت ہی ہے وہ لغوی جو ہے کون لغوی معنی جو اس ادبار سے ایک بیدت لغوی کے نام حسنہ ہے ایک بیدت سیئیہ ہے لیکن جو اسطلاحی بیدت ہے جس کو شریعت نمامان وہ بالکل گمرائی ہے اس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی ہدایت کی بات نہیں ہے یہ تو اشمالی جواب اس کا ہے لیکن ہے مسئلہ بنا اہم اور تفصیل طرف حسنہ شاید کچھ سوی میں آیا ہوگا ایک بھائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی لڑکی کا رشتہ اس وجہ سے ٹھکرانا درست ہے کہ اس کی صورت و شخصیت اس کو پرکشش نہ لگے یا پسر نہ آئے دیکھو یہ تو ایک ایسا سوال ہے یہ تو نادانی ہے یہ نادانی ہے شریعت میں ہے کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے عام طور پر اس کے حسن کی وجہ سے اس کے مال کی وجہ سے اس کے خاندان اور حسن نصب کی وجہ سے کیا جاتا ہے کیاں لیکن مسلمان کو صرف صرف دین دیکھنا چاہیے حضور افرہ فظفر بذات الدین تم دین کو لے لو دین کو دیکھو ہاں دین کے بعد اگر یہ تین چیزیں ہیں یہ تو بڑی اہم خوش خبری ہے اس کے لیے جس کو یہ چاروں چیزیں ملیں گے لیکن اگر ان چار چیز میں انتخاب کرنا ہے تو انتخاب کس کا ہونا چاہیے دین کا ہونا چاہیے دین کے ساتھ اگر یہ چیز چار تین چیزیں اور ملیں گے تو بہتر ہے اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں یہی چیز ہے ترجی اس کو دینی چاہیے ترجیح اس کو دینی چاہیے۔ سورت آپ دیکھیں گے کتن دن آئے گی؟ چند دن کی بات ہے، چند دن کے بعد سب ایسے ہو جائیں گے، ایک بچہ، دو بچے کی بات سب ایسے ہو جائیں گے، تو سورت مطلوب ہے لیکن اس وقت جب اس کے ساتھ دین ہو، اگر صرف سورت ہے، دین اور بغی چیزیں نہیں ہیں تو قطعن سورت والے اس عورت کو جس کے پاس شکل سورت زیادہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد دین ہے اس کو نہیں ٹھکرانا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ارے جب تمہارے پاس نکاح کے پیغام آئی ہیں ان لوگوں کی جن کے دین کو تم پسند کرتا تو فوراں نکاح کرو، اگر نہیں کہو گے دنیا میں بڑے بڑے فساد اور فتنیں کھڑے ہو جاؤں گا پھر ان کی روک تھام نہیں کروا گے۔ تو اس لئے ترجیح میں دین کو دینی ہے، شکل سورت دوسری نمبر کی ہے، اگر اس کے ساتھ شکل سورت مل تو بہت اچھی بات ہے۔ جی، پوچھ رہا ہے کہ کیا اس وجہ پر رشتہ ٹھکرانا درست ہے کہ اس کے گھر والے سود میں مبتلا ہے؟ ہاں یہ تو مسئلہ ہے کہ ماں باپ یا باپ اس کا سود میں ملوث ہے، ہم یہاں بھی فیصلہ کریں گے کہ باپ کرتا ہے غلط، بیٹی اس میں ملوث نہیں ہے۔ تو بیٹی کی وجہ سے باپ کی وجہ سے بیٹی کا رشتہ ٹھکرانا جائز نہیں ہے۔ اگر لڑکی دیندار ہے وہ لڑکی بارے میں امید ہے کہ آپ کے نکاح میں آئے گی وہ وہاں دین پر چلے گی تو اس وجہ سے اس کا رشتہ ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ آپ کو تو زیادہ زیادہ مسئلہ ہے کہ مجھے وہاں پڑے گا، کھانا پڑے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، جائز دینا پڑے گا۔ آپ یہ نیت کہ میں ادھر سے دوں گا، ادھر سے نہیں لوں گا۔ جب آپ یہ نیت کریں گے تو کیا مسئلہ؟ سمجھے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بچے کی کوئی خطہ نہیں ہے، بچے کو نہیں ٹھکرائیں گے آپس میں، بچے کیا خطہ کیا غلط ہے، کبھی ہو سکتا ہے باپ غلط ہوگا، تو باپ کی وجہ سے بیٹی کو سزا نہیں دی جائے سکتا ہے۔ اور اس بارے میں تو ذمہ دار بیٹی نہیں ہے نا، بیٹی کو کیا پریشانی ہے، باپ نے غلط اگر روزی نہ استعمال کیا ہے، اس کے لئے دو کہ اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے، وہ خرام چیز کو چھوڑ دے، خلال چیز میں آجا ہے۔ بیٹی کو سزا نہیں دے دو۔ ایک سوال ہے، کیا غیر مسلم اگر زباہ کرے جانور وہ حلال ہے، اگر وہ تکبیر پڑھ لے؟ اگر وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار مرتبے پڑھے گا، تب بھی وہ حلال نہیں ہوگا، قرآن یہ کہا ہے کہ کافر جو ہے، اس کے دلی میں جب ایمان نہیں ہے، تو اس کے لئے بسم اللہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے برقص، اگر مسلمان زباہ کرے گا اور وہ بھول گیا بسم اللہ پڑھنا، وہ حلال ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا نام۔ کافر اگر کتنا بھی بڑھے، تب بھی وہ حرام، مسلمان اگر بھول جائے، تب بھی اس کا کیا حلال ہے، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے، قرآن نے صاحب بنا کیا، کافر کے زباہ نہیں کہا سکتے۔ ایک سوال ہے کہ اقیقہ کس دن کیا جائے گا؟ اقیقہ کے بارے میں تو یاد دکھو جس دن بچہ پائدہ ہوا اس سے ایک دن پہلے، ایک دن پہلے، مثلا اگر وہ جمعہ کو پائدہ ہوا تو جمعہ رات کو، اگر جمعہ رات کو ہو تو بودھ کو، ایک دن اس کو ہم کہیں گے ساتھ، ساتھویں تاریخ کو، ساتھویں تاریخ کو ٹھیک کیا، اگر نہیں تو ساتھ کا پہاڑا پڑھو، اس کو پہلے کے لئے پہاڑا، آپ کہنے ٹیبل، ساتھ، چودہ، اکیس، اٹھائیس وغیرہ۔ تو جتنی جلدی ہو سا ہے اس کا اقیقہ کرنا چاہیے، فارماللہ اس کے لئے یہ جس دن پائدہ ہوا اس سے ایک دن پہلے، اگر جمعہ کو ہوا تو جمعہ رات کو، اور جتنا جلدی ہو جائے اقیقہ کرنا، اقیقہ کیا مطلب ہے؟ اس کے بال منوانے جانور زبا کرنا ہے، اور جانور زبا کرنا یہ اس کا جان کا فدیہ ہے، جتنا جان کا فدیہ آپ جلدی دیں گے، اتنا ہی مسائب اور پریشارل جب بچ جائے گا، اور ایسے ہی بال جب مڑا ہو گئے تو بال لے کر آئے اس میں تو بڑی بیماری اصاحت ہے، جتنی جلدی ہو سکتے اس بیماری کو دور کرو۔ اس کی نیت کیسے پڑھی جائے گا؟ اس کی نیت پڑھے جائے گی وہی قربانی کی نیت، اِنِّيَ وَجَّهَتُ وَجَّهِلِلَّذِ فَاطِرَ السَّمَا وَعَبَادُ وَالَضَى حَنیبُوا آیت، اگر وہ یاد نہیں ہے تو بس بسم اللہ اللہ اکبر زبا کرو، نیت میں رکھو، اے اللہ اس جان ورکو میں اس کے بدلے میں دیتا ہے، حدیث میں آگیا، حدیث اس کے بدلے میں، بس یہ آپ نیت کریں گے دل میں، نیت دل کے ارادے کا نام، ہاں، ہاں، یہ پوچھ رہے ہیں، کیا ایک ہی جانور کر سکتے ہیں اگر کئی اولادیں پڑھے ہیں؟ ہاں، ایک بڑا جانور، ایک بڑا جانور جو قربانی میں ساتھ جس کے حصے ہوتے ہیں وہ ساتھ لڑکیوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر لڑکے ہیں تو تین لڑکے اور ایک لڑکے ہیں کیونکہ ایک لڑکے ہی بدلے میں دو حصے رکھنے پڑیں گے۔ اور عقیقے میں ویسے بھی چھوٹے جانور لڑکے کے لئے دو، وہ لڑکی کے لئے ایک ہے، تو جب بڑا جانور ہوگا تو لڑکی کے ساتھ لڑکیوں کا ادا ہو جائے گا، ایک ایک حصہ، اگر لڑکے ہیں تو تین لڑکے ان کی ہوں گے دو دو ہو گے چھئی سے اور ایک لڑکے اس میں ادا ہو جائے گا، جائی سے بڑی جانور میں پڑھے۔ جی ایک سوال ہے کہ عام طور پر حدیث کہی جاتی ہے کہ جو شخص رمضان کی خبر سب سے پہلے کسی کو دے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اگر ایسی دوزخ سے بچنا آسان ہوتا بیٹا پھر تو سب بچ جاتے ہیں، یہ تو جھوٹ ہے کسی نے اتنا جھوٹ فیلایا اور تاجبی کے بعد اس کو حدیث کہہ کر پیش کرتا ہے۔ حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میری طرف کسی جھوٹ بات کو منصوب کہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ بنائے گا۔ عجیب بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میری طرف غلط بات پیش کرے گا لوگوں سامنے، حالانکہ میں نے بات وہ نہیں کہی ہے فَلْ يَتَبَوْ وَأْمَا قَدُهُ مِنَا، وہ اپنا ٹھکانہ جہانب ہے۔ یہ تو جھوٹی بات ہے، الٹا ہے جہانب سے بجھنے جا رہا ہے لیکن اپنا ٹھکانہ کام بھارا ہے۔ قطعن یہ جھوٹ ہے، غلط ہے غلط ہے۔ ایک سوال ہے، سوموار اور جمعہ رات کو جو روزہ رکھنا سنت ہے کیا یہ انہی دنوں رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا روزہ ساتھ ملانا ہے؟ سوموار اور جمعہ رات کو۔ جمعہ نہیں، الگ بھی رکھ سکتے ہیں، صرف ایک بارے میں جمعہ کے بارے میں آیا ہے۔ جمعہ کے بارے میں آیا ہے کہ جمعہ کو روزہ رکھنا ہے تو بہتر ہے اس کے ساتھ جمعہ رات رکھ لو یا سنیچر رکھ لو۔ خالد جمعہ رکھ نہ رکھو۔ لیکن وہ بھی ہمارے غصور جب وہ تخصیص کا مادہ بھی ہے، تخصیص ہے وہ سمجھے کہ اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ تخصیص کا مادہ نہیں ہے تو جمعہ کو بھی ہماری جائز ہے، کوئی پریشن کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال ہے، پینٹ فولڈ کر سکتے ہیں؟ ہاں پینٹ فولڈ تو پہننی نہیں چاہیے جس کی فولڈ کی ضرورت پڑے، اوپر ہی رکھو۔ اگر وہ اتنا لمبا سلوایا ہے تو کم از کم اتنے دیر تو وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ گناہ سے؟ اور یہ تو اتنی سخت وعید ہے، حضورﷺ نے فرمایا ما اسفل مل ادار فی نار جو ٹخنوں سے نیچے ہے وہ کس میں؟ جہنم سے۔ کم از کم اتنے دیر تو کم بچائے گی کسے؟ گناہ سے بچائے۔ اس کے فولڈ کرنا چاہیے۔ جی پوچھ رہے ہیں کہ اولاد جب پیدا ہو تو والدین کی ذمہ داریاں کیا حقی پیدا کریں؟ والدین کی ذمہ دار یہ سب سے پہلی ہے کہ جب وہ پائدہ ہو جائے گا اس کو ازان دلوائے، فوراً ایک ازان دوسرے میں تقبیر، اس کے بعد تحنیک، اس کے بعد جو ہے عقیقہ جو ابھی میں نے بتایا عقیقہ، اچھا نام اور جو ہی بڑھتا رہے گا تو اس کی وہ دینی تربیت شروع کریں۔ مثلاً سب سے پہلے اس کی زمان پر قلمہ جاری ہونا چاہیے۔ اور باپ سب سے بڑھتا رزقی حلال کھائے، ماں رزقی حلال کھائے، اس کا اثر بجے پر پڑھتا ہے۔ پوری دینی تربیت شروع سے لے کر آخر تک۔ وہ علماء سے پوچھتا رہے کسی تربیت ہو جائے گی؟ لما مسئلہ۔ تحنیق کا مطلب ہے جب بچہ پائدہ ہو جائے دودھ پلانے سے پہلے اس کسی بزرگ کو بلاؤ، دیندار کو بلاؤ، نماز کے پابندی کو بلاؤ، جو پابندی کرتا ہوں وہ کوئی میٹھی چیز موں میں لے، خجور ہے یا اور کچھ ہے، اس کو چبھائے گا، پھر اس میٹھے اس کا نام جو اس نے چبھائے اس کا تھوک لے لے اور اس تھوک کو بچے کے تعلو پہ لگا لے، وہ تھوڑا اس کا وہ نیچے اتارے گا جب اس کا گھونٹ اتارے گا تو سب سے پہلے میٹھی چیز کے اندر گئی اور ایک نیک آدمی کا جھوٹا اندر چلا گیا ہے، اللہ اس میں کیا کرے گا؟ اس کا نام صحت تو بنے گی، انشاءاللہ دینداری پائدہ ہو گئی۔ صحابہ کے دور میں جب بچے پائدہ ہوتے تھے، بخاری مہین کے صحابہ کو لاتے تھے بچوں کو حضور اسلام کے پاس حضور کی تحنیق فرمایا کرتے تھے یہاں بھول گئے اس تحنیق کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو چھونے کے لئے کیا شرار تھے؟ قرآن کو چھونے کے لئے جب آپ مجھ سے اگر پوچھیں گے، میں کہتا ہوں اس کے بارے میں آج کے زمانے میں ایک مسلمان کو ڈرائی کلین کے پاس بھیجنا چاہیے، وہاں دھوکر آئے گا جب اس کو چھوڑ لے وہ، کیوں قرآن نور ہے؟ قرآن یا میں اس لئے کہہ رہے ہیں، آج لوگ کہہ رہے ہیں، میں وضو بھی ضروری نہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ وضو بھی تو بہت بری بات ہے، وضو بھی ضروری نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں، ان کو اُلٹر میں کہتا ہوں، تم کہتا ہے، وضو ضروری نہیں ہے، میں کہتا ہوں کو ڈرائی کلین بھیجھو، وہاں سے دھلکی آئیں گے، اس کے بعد قرآن کو چھوڑ گے، وجہاں قرآن خدا کی کتاب ہے، اس میں عظمت ہے۔ آپ دیکھو قرآن پر کیوں جا رہے ہیں، ذرا دیکھ لو اس کو، حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ نے بخاری لکھی سولہ سال میں، سولہ سال میں بخاری لکھی، لیکن حضرت امام بخاری ہر حدیث لکھنے سے پہلے وہ غسل کرتے تھے، دو رکار نماز پڑھتے تھے، اور دعا کرتے تھے، اس لئے وہ بخاری شریف اتنی اللہ کیا مقبول ہو گئی، اب بخاری شریف کے لئے حدیث لکھنے کے لئے وہ کیا کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، اس کو ہاتھ ل لگانے کے لئے غسل کر رہے ہیں، ہمارا نوجونات پوچھتا ہے کہ قرآن چھونے کے لئے کیا، وضو ضروری ہے بھی یا نہیں، اس لئے میں رد عمل میں کیا کہتا ہوں، تم کہتے ہیں، وضو یعنی بلکیا کرو، قرآن مطالق کی کتاب نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت اس وقت بہنے کے جب نورانی کتاب کے لئے آپ خود بانورت باعدم بن جائے گی، اب وہ واقعیات کیجئے گا، جب حضرت سیدنا اماری فاروق ر جدا تو حضور کی کوشید کا نکلے نکلے، نمہ واقع ہے، پھر کس نے بتا تمہارا بہن اور تمہاری بہن ہوئی، وہ تو مسلمان بن گئے، وہ نے فاروق وہاں پہنچے دیکھا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، خوب پٹائی کی، اپنی بہن وغیرہ کی، لیکن آخر میں جب وہ نرم ہو گئے تو بہن سے کہتا مجھے دیتا تم کیا پڑھتا، کیا کہا بہن نے، تم پہلے گسل کر گیا، پہلے گسل کر گیا آجا، تو انہوں نے بہن کو وہ بہن نے اس کو وہ قرآن ایسے نہیں دی، اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ اس وقت دیتے اس کو قرآن پتہ نہیں، ان کو ہدایت مل دیا، بہن نے بھی سوچا، پہلے ہی ادھر سے کچھ نکچھ بانور بن کر آئے، تاکہ نور والی چیز کو لے دے گا، اللہ اس کو نور دے دے گا، تو ہمیں آج کونسی قرآن کا نور کیوں نہیں آتا ہمارے پاس، کیونکہ ہم بانور بننا نہیں چاہتے، ہمارے تو اگابر ایسے تھے، علمہ کشمینی کہتے ہیں جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے، میں نے کسی دینی کتاب کو وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا، جب دینی کتابوں کو یہ حال ہے، حدیث کا یہ حال ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مطلب قرآن کے کتاب، اس لئے وضو کرو اور پورے عدب کا لحاظ کرنے کے بعد قرآن پٹھنے بیٹھو اور قرآن سننے بیٹھو۔ سرطے پوچھ رہے ہیں کہ شرک کے علاوہ کون سے کوئی گناہ کبیرہ ہے یا نہیں اور ایسا کوئی گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے؟ دیکھو شرکت کے بارے میں قرآن نے کہا وہ معاف نہیں ہوگا، باقی سب گناہ معاف ہوں گے، صرف ایک قتل عمد کے بارے میں آئے، اگر کسی مومن کو قتل عمد کرے گا جانبوجھ کر، قرآن میں وہاں وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتْعَمِّدًا فَجَزَاهُ جَهْنَّمْ خَالِدًا فِيَهَا وَغَضِبَ اللَّهِ وَلَعَنَهُ وَعَادَلْ وَعُضَابًا عَظِيمًا جو کسی مومن کو جانبوجھ کر اس کے پانچ سزائیں قرآن مقرآن کی، تو کہتے ہیں اس کے علاوہ شرق کے علاوہ قتل عمد ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں، اگر اس کو بھی واقعی توبہ آگئی، مکمل توبہ کی، یہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کریں گے، تو بچے کی ایک ہی چیز وہ کونس ہے، شرق اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَرَا يُشْرَقْبِهِ وَيَخْفَرْ مَادُونَ ذَعَجْ لِمَنْ يَشْعَى اللَّهَ شِرْقُ کو تو معاف نہیں گا، شرق کے علاوہ، انشاءاللہ جب توبہ کرے گا اور اللہ کی مشیت ہوگی وہ معاف نہیں گا، باقی حقوق کے بعد وہ اس میں داخل حقوق کے بعد الگ ہے، وہ تو برحال اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، جب تک وہ بند خود معاف نہیں کرے گا، یہ تو اللہ کی حقوق میں صرف کونسا شرق کے علاوہ، اگر چاہے اللہ باق تیز حافظے کے لئے کوئی دعا بتائیں؟ تیز حافظے کے لئے تو بہتر ہے سورِ عَلَمْ نَشْرَحْلَقَ پڑھے، سات مرتبہ صبح اور سات مرتبہ شام، اس میں تو ہے عَلَمْ نَشْرَحْلَقَ صدر کا، صدر دل کھل جائے گا انشاءاللہ، اللہ قوت حافظہ دا کرے گا، سوال ہے کہ استنجا وضو کا حصہ ہے یا نہیں؟ استنجا تو کشمیر میں ہے وضو کا حصہ، پوری دنیا میں کہیں نہیں، وضو میں چاری فرض ہیں، تحارت اس وقت کریں گے جب کیا کوئی نجاست لگی ہوئی ہوگا۔ اگر نجاست لگی ہوگی نہیں ہے تو تحارت کی زورت نہیں ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں بیدآت ہے، تحارت نہیں ہے نجاست نہیں ہے تکمیوں کرنے ہے، ایک آدمی نے کھون نکلا، کھون کے وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب وہ جو وضو کرے گا شروع اس کو تحارت کی زورت نہیں ہے . کیونکہ وہاں nجات ہے نہیں صرف ہاتھ سے شروع کرے گا کلی سے شروع کرے گا آدمی سو گیا سونے سے وہ حضور ٹوٹ جاتا ہے لیکن جب وہ شروع کرے گا حضور تو ہاتھ دھونے سے کہا تہارت کرنے کی ضرورت تہارت اسی وقت ہے جب نجاست لگی ہوئی ہو اور تہارت کی بار میں اور ایک مسئلہ بتایاں کروں گا اگر پیشاب کیا چھوٹا تو اسی کو دھوئیں گے دونوں جو کا دھونے کی ضرورت ہے ہاں اگر بڑا پیشاب اگر دونوں جو کا دھوئیں گے غرض نجاست ہے تو اس طرح کریں گے نجاست نہیں ہے تو اس طرح کی ضرورت نہیں جی ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ وضو میں بازو تین دفعہ دونے ہوتے ہیں اور اگر یہ اس کے بجائے نلکے کے نیچے بازو رکھ لے اور پوری طرح وہ دھل جائے تو کیا یہ کافی ہے ہاں اگر یوں کریں گے دیکھو نلکے کے نیچے تھا اب یوں کریں گے پانی لینے کا ترے کا یوں کریں گے آپ نے ہٹا دیا ایک مرتبہ پھر دو پھر ہوتی وہاں بھی تو تیس مرتبہ ہو جائے ہاں اگر ایک مرتبہ کیا فرض ادا ہو جائے گا لیکن سنت ہے ایک مرتبہ کرو ہٹاؤ پھر دوسری مرتبہ اس کی نیچے لاؤ پھر تیسری مرتبہ اس کی نیچے لاؤ ایک سوال ہے کہ وضو میں چہرہ جو دونہ فرض ہے تو اگر کسی کی داڑی ہے تو اس کو خال تک پانی پہنچانا ضرور ہے مسئلہ ہے کہ چہرہ دونہ فرض ہے اور کہاں سے ہے جہاں سے بال اگتے ہیں تھوڑی کے نیچے تک اور یہ ضرور ہے skepticalہ مرتبی تو خال تک پانی پہنچانا فرض تو نہیں ہے بہتر ہے فرض نہیں اور اگر حل کی ڈاڑی ہے تو حل کی ڈاڑی میں خال تک پانی پہنچانا ضرور ہے صبح دوے کے بعد ہلکے ڈاڑی اور گھنی ڈاڑی کسی کہ negó ہیں؟ اگر ڈاڑی جو ہے خال نظر آتی ہے ڈاڑی کے بیس سے تو یہ ہلکی ہے یا تو خال تک پانی پہنچانے ضروری ہے اور اگر خال نظر نہیں آرہی ہے تو وہ گھنی ڈاڑی ہے وہاں خال تک پانی پہنچانے ضروری ہے نہیں ہے آپ میری ڈاڑی دیکھے گا یہ گھنی ہے اس میں تو خال تک پانی پہنچانے ضروری ہے نہیں ہے، اللہ بہتر ہے۔ جی یہ ایک صاحب نے باجمات نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ ازان نہیں دی گئی تھی تو پوچھ رہے ہیں کیا نماز دوہرائی جائے گی؟ نا نماز دوہرائی نہیں جائے گی خلاف سنت تو ترق ہو گیا لیکن نماز کا اعادہ نہیں ہے نماز کو دوبارہ اعادہ نہیں کرنا ہے نماز ہو گئی ہے البتہ وہ چھوڑ دیا سنت تو بڑا استقفار کرنے چاہیے توبہ کرنے چھوڑ دی کیوں سنت؟ ازان تو اہم سنت ہے یہ تو شعاری اسلام میں ہے نہیں چھوڑنی چاہیے لیکن اگر چھوڑ گئی غفرت کے وجہ سے یاد نہیں رہا جماعت ہو گئی اب نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں جی ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ازان کا جو اہم مقام ہے شریعت میں تو اس کی وجہ سے کیا یہ ضروری نہیں کہ اچھی آواز والے انسان ہیں؟ ہاں اچھا خوش الہان ہونا چاہیے جس کی آواز اچھی ہو جس کی خروف کی ادائیگی اچھی ہو ایسا معزن رکھو کہ جس کی خروف کی ادائیگی بھی صحیح ہو اور لہن اور لہجے بھی کیا ہو اچھا ہو یہاں تو کشمی میں ایک بہت چیز ہے ایک چیز میں ہمیں کشمی میں اتفاق ہے وہ ہے پوری آپ کرنا جائیں اڑی جائیں راجوری جائیں پنش جائیں کہیں بھی جائیں سنگر جائیں گاؤں میں جائیں ازان جیسے ہشی کا سنا ہے اس گلت تو ازان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے الفاظ بھی صحیح ہونے چاہیے اور لہجہ بھی اچھا ہونا چاہیے کیونکہ لوگوں کو بلاتا ہے یہ ایک بڑی عبادت کے لئے جی ایک سوال ہے کہ ازان کے دوران یا بیان ہوتا ہے کبھی جمعہ کا بیان کیا اس دوران ذکر یا تلاوت کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ازان کا جواب دینا بھی عبادت ازان سننا بھی عبادت اور قرآن پڑھنا اور ذکر کرنا بھی کیا عبادت تو ایک عبادت کی وجہ سے دوسری عبادت کا بند کرنا لازم نہیں ہے اس لئے اگر یہ اپنی عبادت کو کنٹینئو رکھیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہاں اگر عدباً اس کو جواب دے پھر اپنا شروع کرے اس نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا اس نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا پھر اپنے ذکر میں لگا رہا تو اس میں کوئی حرج کی بات انہیں دونوں کو جمع کر سکتا ہے لیکن بند کرنا کوئی ضرور ہے نہیں ایک سوال ہے کہ جب نیا مکان تعمیر کیا جاتا ہے تو وہاں اکثر لوگ ازان دیتے ہیں یہ سلمت ہے؟ ہاں مکان کی جب بنیاد رکھتے تو ازان دیتے ہیں اور ازان میں ہوتا ہے ہی اللہ الصلاح نماز کی علاج ہے نماز نہیں پڑھتے تو یہ کون سی ازان ہوگunter جس میں کیا ہے؟ نماز کے نہیں ہے تو وہ ازان جس میں نماز یہ نہیں ہے اور نماز ضرورد گلت بات ہے اس نے ہمارے علماء کہتے ہیں یہ بیداد تھے بنیاد کے وقت ازان دینا یہ عبیدت ہے حدیث ثابت نہیں ہے اور ویسے بتائے میں نے وہ جو میں نے عبیدت کی تاریخ بتائی دیکھو اس زمانے کیوں کرتے ہیں عزان دیتے جو عزان کیوں دیتے اس زمان میں بھی ازباب تھے اس زمان میں تاقاضے بھی تھے اور کوئی معنیہ نہیں تھا لیکن ہوا نہیں اس لئے وہ کیا ہو جائے گا یہ عبیدت ہو جائے گا جی ایک شخص کی جماعت کی پہلی رکعت چھوٹ گئی امام کے ساتھ جو آخری رکعت پڑھی اس میں اتحیات کے بعد اس نے درود شریف بھی پڑھ لیا دعا بھی پڑھ لی تو جب بھی اپنی چھوٹی ہوئی نماز ایک رکعت پڑھے گا کیا اس کے بعد سجدے سے ہوگا بلکل نہیں امام کے پیچھے جو بھی غلطی ہو جائے گی مقتدی پر اس پر سجدے صاحب نہیں بلکہ یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں اس کی ایک رکعت چھوٹی ہوئی ہے اس نے یہ عادی عادی عادیات پڑھے گا اس کے بعد کیا کہہ رہے گا کچھ علماء کہتے ہیں نہیں عادی کیوں کر رہے گا پوری پڑھے گا اگر پوری پڑھے گا تو کوئی پریشن کے بعد نہیں اگر پڑھ بھی لی اس نے کیونکہ گنجائش ہے پڑھنے کی اس لئے سجدے صاحب واجب نہیں ہے میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں اگر اس نے مقتدی نے امام کی پیچھے ایسا کام کیا کہ اگر وہ کام امام کرتا تو سجدہ صاحب ہو جاتا لیکن مقتدی نہیں کیا تو مقتدی کے اس کام کے لیسے مقتدی پر سجدہ صاحب لازم نہیں ایک سوال ہے کہ نماز کے ارکان میں نظر کہا رکھتے ہیں نماز کے ارکان میں تو ہمارے علماء کہتے ہیں سکون جہاں ہو جائے وہ بہتر ہیں مثلا آپ کھڑے رہیں تو سکون ہے آپ جب سجدے کی جگہ نگا رکھیں اور جب سجدے میں جائیں تو پیروں پر رکھیں جب نہیں رکھوں میں تو پیروں پر رکھیں اور جب سجدے میں تو ناک کی طرف دیکھیں اور جب اتحیات میں ہو تو اپنی گوت کی طرف دیکھیں اس میں سکون اور اتبنا رہتا ہے تو وہ جو ادھر ادھر نہیں جاتی آنکھیں نماز کے دوران نہیں منا ہے کھول کر آنکھیں رکھے وہ واقع نہیں سنا کسی بزرگی کے پاس ایک مرید آ گیا کہا جے میں نے دیکھا میں جنت میں ہوں اور ہور ہے اور ہور مجھے ملے لیکن اندھی کہا یہ ہور تمہاری نماز ہے لیکن آنکھ بند کر کے پڑھتے ہو پوچھ رہے ہیں کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے جو بجلی کی چوری کرتا ہے بجلی کی چوری ہے حرام اور حرام کام کا مورت ہے کہ فاسق اور فاسق کے پیچھے نماز مکو اجلے آئیسے آدمی کو امام نہیں رکھنا چاہیے پڑھنے پر نماز ہو جائے گی وہ بال اس پر ہے کس پر امام پر ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی ایک سوال ہے کہ امام صاحب نے تین سجدے کیے اور اخیر میں سجدے صحو بھی نہیں کیا نماز درست ہوئی ہے؟ ہاں اگر کس نے تین سجدے کیے تو اس کو سجدے صحو دینا چاہیے تھا کیونکہ فرض میں تاخیر ہوگی فرض کی تاخیر کی وجہ سے سجدے صحو واجب ہے اس نے سجدے صحو نہیں کیا اس لئے اس کو نماز لوٹانی پڑے گی اور اس کے بعد میں یاد رکھ لو جو نماز واجب الععادہ ہے واجب جس کو لوٹانی پڑے گی وہ وقت میں لوٹائے جائے گی لیکن اگر وقت نماز کا نکل گیا اب صرف استقفار ہوگا نماز لوٹانی کے ضرورت آب نہیں ہے وقت کے اندر لوٹنی چاہیے نماز ایک سوال ہے کہ عمل کسیر کی وضاحت فرمائے وہ نماز میں بلاوجہ کھاسنے سے نماز فاسد ہوتی ہے؟ ہاں مسئلہ ہے عمل کسیر کی سے کہیں گے عمل کسیر کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں جو دو ہاتھ سے کام کیا جائے اس کو عمل کسیر کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اگر اتنے دیر کوئی کام کیا جائے جتنے دیر تین مرات سبحان اللہ کہا جائے گے یہ عمل کسیر ہے لیکن اس بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کا ایک مشہور مقولہ ہے اور ان کے بارے میں وہ فیصلہ کون بات ہے مَا يَسْتَقْسِرُ النَّادِرُ کہ دیکھنے والا جس کو عمل کسیر سمجھے وہ عمل کسیر ہے اور جس کو عمل قلیل سمجھے وہ عمل قلیل ہے تو اس لئے ہم زیادہ فتح دو ہاتھ جہاں استعمال ہو گئے یا تین دیر سبحان اللہ کہیں ہیں وہاں بھی ہم اس کو کسیر سمجھ دیں اس لئے یہ کسیر میں داخل ہو جائے گا اس سے کم وہ قلیل میں داخل ہے نماز میں کھنکارنا بغیر کھانچی تو مکروح ہے اور اگر کھنکارنے کے دورہ الفاظ ادا ہو گئے حروف ادا ہو گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی ایک سوال ہے مقتدی نماز میں شریک ہوا تو امام صاحب رکو میں تھے مقتدی سیدھا رکو میں جائے گا یا پہلے ہاتھ بانت کے سنا پر یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس میں تو پوری غفرت ہوتی ہے اگر امام رکو میں چلا گیا ادھر سے مقتدی آ گیا اس کو پہلے تقبیل تحریمہ کے لئے کھڑا رہا ہے اللہ اکبر کہنا ہے یہ تو فرض ہے تقبیل تحریمہ اتنا کھڑا رہا ہے اس کے بعد وہ ڈرین رکو میں چلا جائے ہاتھ بانتے کی ضرورت ہے کیونکہ ہاتھ بانتے اس کو کیا کون سے عبادت کرے گا ہاتھ تو بانتے اس کو جب اس کو کچھ پڑھنا ہے یا کچھ سننا ہے امام رکو میں چلا گیا اس لئ تو بھی فوراں تقبیل تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھے بگر اللہ اکبر کہتے ہو رکو میں جانا چاہے تو ایک اللہ اکبر کہے گا تقبیل تحریمہ کے لئے اور ایک اللہ اکبر کہے گا رکو میں جانے کے لئے ہاتھ باندھے کے بلکل ضرورت نہیں ہے جی ایک سوال ہے کہ چار رکعت والی فرض نماز میں دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود شریفی پڑھ لیا کیا سجدے سے وہ واجب ہو؟ ہاں یہ سنت فرض کی نماز ہے فرض کی بات ہاں فرض میں اگر ضرورت پڑھ لیا اتحیات کے علاوہ پڑھ لیا تو فرض چونکہ فرض میں تاخر ہو جائے گی جب فرض میں تاخر اس لئے اس پر صحید صحاب واجب ہو جائے گا اتنا ہی پڑھنا چاہے آدھا ہی اتحیات اور اگر یہ نفل کی نماز ہے نفل میں ہم پورا بھی پڑھ سکتے اس میں کوئی پریشن کی بات یہ صرف فرض کے ساتھ ہے فرض میں اتحیات ہی پڑھو اگر کس نے اس کے بعد ضرورت پڑھ لیا تو اس کی نماز فاسدن ہوگی البتہ تاخر فرض کی وجود اس پر صحید صحب لازم ہو جائے گا یہ کب لازم ہوگی کتنا اگر پڑھ لیا ضرورت؟ یہاں جملہ پورا ہو گیا تو اتنا اگر پڑھ لیا تو صحید صحب واجب ہو گیا وطر میں دعای قنوط پڑھنا یا اس کی تقبیر پڑھنا یا ہاتھ اٹھانا بھول گیا تو سجدے سے وہ واجب ہو گیا؟ دیکھو تیر چیزیں پوچھیں ایک تو ہاتھ اٹھانا ایک تقبیر کہنا ایک دعا قنوط ہاتھ اٹھانا سنت اگر ہاتھ نہیں اٹھا ہے نماز ہو جائے گی تقبیر زبان سے کہنا واجب اگر نہیں پڑھا تو صحید صحب واجب ہو جائے گا ایسا دعا قنوط پڑھنا بھی واجب اگر نہیں پڑھا تو صحب واجب ہو گیا تو گوئے دو چیزیں تو واجب ہیں ایک تو اللہ اکبر کہنا اور دعا قنوط پڑھنا اگر یہ دو چیزیں چھوٹ گئی تو ترک واجب کیجئے صحب واجب ہو گا اور اللہ اکبر کہنا یہ ہاتھ اٹھانا یہ صرف سنت ہے اگر یہ چھوڑ گیا تو اس سے نماز میں تو قرحات آئی گئے سواب کم ہوگا لیکن نماز صحیح بھی ہوگی اور سیدہ سواب بھی واجب نہیں ہوگا. جمعہ کی نماز کے وقت امتحان ہے یا کوئی اہم کونفرنس ہے کیا جمعہ کی نماز قضا کر سکتا ہے؟ بلکل نہیں قضا کر سکتا ہے یہ تو اس نے گامدین فتوہ دیا ہے روزہ کبھی فارغ فتوہ دیا ہے کہ روزہ بھی چھوڑ دو اور وہ بھی چھوڑ دو یہ کوئی چیز ہے نہیں ہے امتحان امتحان ہے وہ تو انسان اپنی ذات کے لئے ہیں اور عبادت کس کے لئے ہیں اللہ کے لئے یہ کسی عذر میں داخل نہیں ہے کہ آپ امتحان کے لئے سے کس کو چھوڑ دیں جمعہ کی نماز کچھ دیں ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کا امتحان دے رہے ہیں کسی ایسے نماز میں جلدی جمعہ جلدی ہوتا ہے اور اگر آپ کا جمعہ اگر آپ امتحان پہلے ہیں تو واپس آنے کے بعد امتحان سے واپس آنے کے بعد اس محشی میں آپ جمعہ پڑھئے گا جہاں نماز جمعہ کی نماز تاخل سے ہوتی ہے لیکن پہلے سے ذہن بنا نہیں میرا امتحان آج ہے اور میں جمعہ چھوڑ دیں تو گناہی کبیر ہے شرح جس کی اجازت ہے نہیں امتحان عذر میں داخل نہیں جی پوچھ رہے ہیں کہ جب نماز ختم کریں تو پھر اللہ اکبر پڑھے یا استغفر ہیے حدیث میں آگئے ہے کہ استغفار کرو استغفر اللہ کو بلکہ دین مرتبہ استغفر اللہ کو اللہ اکبر نہیں کہنا ہے یا تو ایک معمول بن گئے اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر کا معمول حالانکہ ہے اصل چیز حدیث میں استغفار کرو ویسے بھی اگر ہم سوچیں گے استغفار کہاں کہا جاتا ہے اور اللہ اکبر کہاں اللہ اکبر اس وقت جب ہم نے کوئی بڑا کام انجام دیا ہے اور استغفار وہاں کہتے ہیں جب ہمیں کچھ کوتہ ہی لگ رہی ہو اب نماز کے بعد آپ کیا کہیں گے اپنی نماز کو سمجھیں کہ میرے کوتہ ہی ہوگی اس پر ہم کہیں استغفار اللہ ہم تو خود ہی اپنی بڑا یہ بیان نہیں کریں گے ہاں کچھ لوگوں کو ایک اشتباہ ہوگا ایک حدیث کی وجہ سے حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فرماتے ہیں مسلم میں کنت عارف انقضاء صلات رسول اللہ بالتقبیر میں حضور کی نماز کا ختم ہونا پہچانتا تھا اللہ اکبر تقبیر کے ذریع سے تو اس کے بارے میں تو بڑے جوابات اس حدیث کے سنت کے بارے میں جیسے کو ہم چھوڑ دیں ہم یہ کہیں گے یہ واقعہ مینہ کا مینہ میں جو ہوتا تھا مینہ میں حضور اسلام تشریف فرما ہے حضور نماز پڑھ رہا ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے ہیں وہ نماز میں شامل نہیں ہوتے تھے یا ہوتے تھے بہت پیچھے ہوتے تھے شامل اس وقت تو مینہ میں تقبیرات تشریف پڑھی جاتے ہیں عید کی دنوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اس کے ذریعے سے ان کو پتا چلے نماز ختم ہوگی کچھ لوگوں نے اس کو سمجھا یہ اللہ اکبر ہے یہ اللہ اکبر والا نہیں ہے نماز کے بعد استغفراللہ کہنا چاہیے اور امام لوگوں کو آہستہ آہستہ نربی کے ساتھ مقددیوں کو یہ مسئلہ بتانا چاہیے تھے یہ ایک سوال ہے کرسی پر نماز کن صورتوں میں پڑھی جائے اور کس طرح پڑھ گا کرسی کے بارے میں تو میں نے بہت مرتبہ مسئلہ بتایا ہے یہ کرسی کہاں سے آگئے یہ تو ایسا فیشن بن گیا اب اللہ بتائی ہے فیشن بن گیا ہے یہ تو کرسچنوں کے یہاں عبادت ہے ہمارے یہاں جتنی نرمی ہے توازو ہے اتنی زیادہ بہتر ہے کرسی پر آدمی بالکل نماز پڑھنا پڑھے اگر پڑھے تو وہ پہلی اپنے آپ کو کسی مفتی کے سبنے پیش کرے پیش کرے وہ دیکھے گا کس کس پوشن میں یہ نماز پڑھ سکتا ہے اگر مفتی کو پتا چلا عالم کو پتا چلا اس کی کوئی گنجائش ہے وہ اس کو اجازت دے گا عام حال تمہیں اجازت ہم کسی کو دے نہیں سکتے مسئلہ یہ مسئلہ خراب کیا ڈاکٹر رہنے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں میرے کمیل میں بتا رہتے ہیں اچھا اچھا یہ کرو تم یوں کرو پھر نماز کیا پڑھا اچھا کرسی پڑھا یہ ڈاکٹر کام نہیں ہے ڈاکٹر کہے گا تمہیں یہ ایکشن کرو گے یہ تکلیف ہوگی یہ ایکشن کرو گے یہ کام تکلیف ہوگی یہ مرض بڑھے گا اب مفتی کا کام ہے وہ کہیں گے نماز کے لئے کون کون سے ایکشن اور جائے سی مصلا ایک آدمی جائے بائر پھیلا کر بیٹھ سکتے ہیں ایک آدمی یوں بیٹھ سکتا ہے نماز کے یہ بھی چاہیے اشارہ نماز کے لئے اگر اس کو تکلیف ہو دیگی ہے انتہی ایک فغرم ہے بیٹھنے میں تو جس پوشن پر وہ بیٹھ سکتا ہے اس پوشن میں بیٹھے اشارہ کریں لیکن کرسی استعمال نہیں کریں ہاں اگر کوئی آدمی کرسی پر کھاتا بھی ہے بیٹھتا بھی ہے کوئی کام نہیں کرسی کے بار کرتا ہے وہ زمین پر کچھ نہیں بیٹھتا کسی انگل سے نہیں میرے صدق اس کی نشان میں گوئی جائز ہے۔ میں آپ کو یہ بیری بات بتاؤں ہوں حضور کے زمان میں کرسی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ گھوڑے پر سوار تھے گھوڑا بدک گیا انہوں حضور کو گھرا دیا اور حضور ایک درخ سے ٹکر آئے ایک مہینہ حضور علیہ السلام نے اپنے گھر میں نماز پڑھی اور بیٹھ کا نماز پڑھی کرسی موجود تھی لیکن کرسی بن نماز نہیں پڑھی کرسی میں تو اس شخص کے لئے ہم اجازت دیں گے جس کے لئے اور کوئی صورت بیٹھنے کی یا اٹھنے کی موجود نہیں ہے اور وہ بھی پہلے اپنے آپ کو کسی عالم کے سامنے پیش کریں کیونکہ یہ عبادت کا مسئلہ ہے ہمانیہ تو معاملی عذور ہوتا ہے کرسی بن نماز پڑھیں گے پھر جب گیس لانا ہوتا ہے تو اسی سے مانگاتے ہیں جب گوشت لانا ہوتا ہے اسی سے لاندے بیکری لانی ہوتا ہے اسی سے مانگاتے ہیں اور جب وازمان کھاتا ایک گھنٹا تھا وہ کیا کرتا اسو دوسو کرسی کی صورت پڑھ دے یہ عبادت کا مسئلہ ہے اپنے عالم کے سامنے امام کے سامنے پیش کریں ایک سوال ہے کہ نماز میں شک ہوتا ہے کہ کتنی رکھاتے پڑی ہاں نماز میں شک جو ہو گیا اس کے بارے میں ہیں تین چیزیں ہمارے پاس ایک ہے زندگی میں پہلی مرتبہ شک پیش آیا ہے زندگی میں اگر پہلی مرتبہ اس آدمی کو نماز لوٹانی چاہیے اگر پہلی مرتبہ تو نماز لوٹانی چاہیے لیکن اگر بار بار ہوتا ہے جسے عام طرح ہوتا ہے پہلے ہم دیکھیں گے غالب غمان اس کو کیا ہے مثلا اگر اس کو تین اور چار میں شک ہے وہ دیکھیں کہ غالب غمان کیا ہے اس پر عمل کا اگر تین کا غالب غمان تین ہے اور اگر چار کا غالب غمان چار پر عمل کرے گا لیکن اگر اس کو غالب غمان بھی نہیں ہے کبھی جاتا ہے ذہن چار کی طرف کبھی جاتا ہے تین کی طرف اس کو ہم کہیں گے بنا العقل کرے گا بنا العقل کا مطلب ہے اگر وہ دو اور تین کے بارے میں شک ہے تو دو کو مانے گا وہ تین اور چار کے بارے میں شک ہے تو لیکن ہر نماز ہر رکعات کے بعد یہ اتحیات کرے گا کیونکہ ممک آخری راکات ہوگی اور آخری راکات میں بیٹھنا فرض ہے تاکہ اس کا فرض ٹوٹ میں جائے وہی تین صورتیں ہیں پہلی مرتبہ کا تو نماز پوری نیز پڑھے گا جس کو ہم کے اس تین آف اور اگر بار بار ہوتا ہے اور اس کو کوئی غالب گرمان ہے اس پر عمل کرے گا اگر وہ غالب گرمان بھی نہیں ہے تو بینہ العقل کرے گا انہیں دو اور تین میں دو مانے گا تین اور چال میں تین مانے گا پھر اس کے بعد لاشن میں سجیدہ صاحب کرے گا حضرت یہ جو آپ نے فرمایا بار بار ایسا ہوتا ہے اگر کسی کو کبھی قبار ہوتا ہے مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اس میں بار بار ہی میں ہو جائے کہتے ہیں کہ کبھی ہو یا جس کو کبھی مطلب ہے کہ عمر میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ اس کو کہیں کبھی کبھی یہ تو نہیں ہمارا دن میں مہینے میں ایک مرتبہ ہو جائے تو کسرت میں یہ کسرت میں داخل یہ ایک بہن سوال پوچھ رہی ہے کہ کشمیری مسکر میں پڑھتی ہے اور وہاں زہر کا وقت وہیں پہ ہوتا ہے تو وہ کہہ رہی ہے وہاں بیت الخلا بہت گندے ہوتے ہیں تو اس لئے وضو کرنا بہت دشوار ہوتا ہے تو میں کیا کروں گھر پہنچ کے اثر کے بعد زہر پڑھوں یا جمع کرنوں اور کہہ رہی ہے کہ میں گھر سے وضو کر کے بھی نہیں نکل سکتا ہوں ہاں بلکہ اتنا تو وضو بھی نہیں رکھے کوئی اور گھر لیکن نماز کو قضاء کرنا بھی شرن جائز نہیں ہے وہ ہمت سے کرے کچھ ماں پانی کا لوٹا وغیرہ رکھی لے تو اپنے کو ضبط کر لے کہ نماز قضاء نہ ہونے دیں بلکہ کوشش کریں اپنے وقت پر نماز پڑھنے کی نماز قضاء کرنا چاہیز بالکل نہیں اس حضور کی وجہ سی کوئی اپنے کا لوٹا وہی رکھ لے وہ حمد کا لئے تھوڑ سی یا اپنے جو ذمہ دار ہیں وہاں تک بات پہنچائیں تاکہ اس کا بندبست کریں اس کا مسئلہ بھی حال ہو جائے گا اور دوسروں کا بھی ہو جائے اور جو وہاں ذمہ دار ہیں وہ کیوں نہیں بہتر خلا کوئی صاف رکھیں کچھ لڑکیاں بیٹیاں پڑھنے چاہتی ہیں پاک صاحب انداز میں نے ان کو بھی اس کا فکر کرنا چاہیے لیکن نماز قضاء نہ کریں بلکل بس جزاکماللہ اللہ قبول کریں وآخر داوانا الحمدللہ وباللہ